اسلام علیکم ابراد قریشی یوٹیپ دیکھنے والوں کو بڑی دلچسپ خبر کے ساتھ ہاتھ کے سامنے حاضر ہوں پاکستان کے موجودہ وزیراعظم اور پاکستان کو 92 میں کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت کر پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنانے والے عمران خان آج بھی جو ہیں وہ کرکٹ کے اندر اہم مقام رکھتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ان کو 28 سال کے بعد جو کرکٹ کے حوالے سے لکھنے والے غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں جب انہوں نے اپنی طرف سے دو ٹیمیں تشکیل دی تو عمران خان صاحب کو انہوں نے ریسٹ آف تی ورلڈ ٹیم کا کیپٹن بنایا اسٹریلیا ورسز ریسٹ آف تی ورلڈ کا میچ ہوگا اور یہ ہمیشہ سے میچز ہوتے ہیں جیسے جو ریٹائر کھلاری ہوتے ہیں ان کے اوپر مشتمل دو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جو آپس میں کھیلتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو کرکٹ رائٹرز ہیں وہ بھی کتنے سیانے اور تیز لوگ ہیں ان کو بھی بتا تھا کہ عمران خان کا نام یا تو ڈیزارڈ کرتے ہوئے دیں گے یا پھر بطورے پرائم نیسٹر پاکستان دیں گے سیلی بریٹی ہیں وہ تو اس کے بعد ان کی خبر کو بھی ہائپ ملے گی یہی وجہ ہے ان کا نام آیا تو میں بھی اس کے اوپر بات کروں تو دو ٹیمیں ریسٹ آف تی ورلڈ اور اسٹریلیا ایلیون اگر کھیلیں تو اس میں کون کیپٹن اور کون کون سے کھلاری ہوں گے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کو آج بھی 18 سال کے بعد کپٹن بنایا گیا ریسٹ آف تی ورلڈ کا اسٹریلیا ایلیون کی جو ٹیم تھی اس کے کھلاریوں کو بھی میں نام دیتا ہوں کرکٹ کے رائٹرز نے لکھا کہ ورلڈ ایلیون کی ٹیم کے دیگر کھلاریوں میں جو لوگ شامل ہیں اس میں بطورے کیپٹن عمران خان صاحب سنیل گواسگر سرویون ریچرٹ سیچن ٹنڈولکر برائن لارا کمار سنگا کارا ڈیل سٹین کیٹلی امروز اور مورلی دھرن شامل ہیں اس کے علاوہ جو اسٹریلیا ایلیون ہے اس میں جو کرکٹ رائٹرز نے ٹیم تشکیل دی وہ بھی بڑے دلچسپ نام ہیں اسٹریلیا ایلیون کی جو قیادت ہے وہ ایلن کریں گے اس کے بعد دگر کھلاریوں میں میتھیو ہیڈن جیسٹن ریکی پونٹنگ اسٹیف سمیت ایڈم گلکریس چین وون نیگرا اور دگر کھلاری شامل ہیں امران حان صاحب کی قیادت میں یاد رہے کہ 1992 میں پاکسان انگلینڈ کو شکاست دے کا ٹائٹل آپ نے نام کیا تھا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ جو نام یہ جو ٹیمیں کرکٹ رائٹرز نے تشکیل دی اگر یہ حقیقت میں کھیلیں تو کتنا مزہ آئے اور اس کی کتنی بڑی ریٹنگ ہو اور لوگ کتنے خوش ہوں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں پہنچنے کی کوشش کریں اور ایک مرتبہ پھر سے نائنٹیز اور ایٹیز کی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں بڑے اچھے نام بڑی اچھی ٹیمیں تشکیل دی گئیں یہ میں نہیں کہہ رہا تھا بات یہ تھی کہ آپ کو بتایا جائے اور آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ یہ جو کرکٹ رائٹرز نے چیز لکھی کہ اس کی اوپر عمل بھی ہونا چاہیے اور اگر ایسا میچ کوئی ہو سکتا ہے جس میں خان سب کیپٹن ہوں جو کام بھی وہ جانتے ہیں کرکٹ کھیلنا اصل کام وہی ہے ان کا اور باقی یہ پرانے کھلاڑی سنیل گواسکر سچین ڈلڈوڑکر سٹیو سمیت سب آ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی اگر چیز ہو جائے تو آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے